ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیم اے ون ففٹی ٹو لانگ پورس کی انیشال ٹیسٹ چل رہے ہیں اور ہماری ایکسپیرینسز کی سریز سٹارٹ ہے تو ویسے تو ہماری انیشال ٹیسٹ کے ایکسپیرینسز کی سریز سٹارٹ ہے لیکن کل ہم نے بچوں سے پوچھا تھا کہ انٹرویو کے ایکسپیرینسز کس کس کچھ آئی ہے تو کافی بچوں نے میسیجز کیے تھے جن کے انٹرویوز چل رہے ہیں اور انہیں چاہیے کہ انٹرویو کے ایکسپیرینسز کچھ ان کو مل جائے تاکہ ان کے اندر جو ڈر ہے وہ نکل جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی اے میں ون ففٹی ٹو لانگ پورس انیشال انٹرویو ایکسپیرینسز پروم آل سینٹرز ٹوینٹی ٹوینٹی تری تو آج کی ویڈیو میں ہم انٹرویو کے ایکسپیرینسز چیک کریں گے کہ اس میں کس طائب کے آپ نے کس طرح سے بیٹھنا ہے کس طرح سے بولنا ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی انٹرویو کیلئے تمام جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں انٹرویو کے لحاظ سے تو آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل میں جو انٹرویو کے لحاظ سے ڈر ہے وہ کمپلیٹلی دور ہو جائے گا تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے اور کئی پر بھی سکپ نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکسپیرینسز کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو چینل پر کمپلیٹ پرپریشن مٹیریل اویلیبل ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو کو تو جو ڈیٹ ہے وہ ہے 31 ماہ 2023 یعنی کہ آج کی جو ایکسپیرینسز ہے یہ سینٹر راولپینڈی سینٹر ہے اور اس بچے کا جو سٹیٹس ہے وہ ریکمینڈڈ ہے چلو انٹرویو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو می سے ہم اس بچے کو ڈینوٹ کر رہے ہیں اور آفیسر سے جو آفیسر اس کا انٹرویو لے رہا تھا یعنی کہ انٹرویوئر تو می می آئی کم ان سر آفیسر یس کم ان آفیسر سو یور نیم اس ڈیش آفیسر نے اس کا نام لیا اور اسے پوچھا کہ تمہارا نام یہ ہے اس نے کہا می یس سر آفیسر وٹ اس دی میننگ آف یور نیم اب آفیسر نے اسے پوچھا کہ تمہاری نام کی معنی کیا ہے اس نے بتا دیا اچھے انٹرویو کے لحاظ سے آپ کو بتاتا ہے جلوں کہ جو آپ سے بائیو ڈیٹا فارم فیل کر آیا جاتا ہے آپ نے اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ وہ بہت ہی مین چیز ہوتی ہے زیادہ تر آپ کا جو انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اسی بائیو ڈیٹا فارم سے ہی ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بائیو ڈیٹا فارم میں جو جو چیزیں فیل کر رہے ہیں جو جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گرپ حاصل ہو کمپلیٹ نالج ہو کہ اگر اس کے ریلیٹڈ آپ سے کوئی کوششن کیا جائے تو وہ آپ کو آتا ہوں فار اگزیمپل اگر آپ سے ہوبیز میں پوچھے جائے اور آپ کرکٹ لگ دیتے ہیں اور آپ کو کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو وہ آپ سے کرکٹ کے بارے میں کافی سوال پوچھیں گے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اپنا پیورٹ میں بتایا تو بتاؤ فرسٹ ورلڈ کپ ہم نے کب جیتا تھا ٹی ٹوینٹی کب جیتا تھا پاکستان کا پہلا کیپٹن کون تھا اس ٹائپ کی کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے ہوبیز میں وہی چیز لکھنی ہے جس کے بارے میں آپ کو نالج ہو اور کمپلیٹ گرپ حاصل ہو اب اس بچے نے اپنا نام بتایا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری نام کی معنی کیا ہے اس نے بتا دیا آفیسر پھر اس نے کہا کہ رشیا یوکرین کمپلکٹ پہ دو منٹ بات کرو اب آفیسر نے اسے کہا کہ رشیا یوکرین کمپلکٹ ہے جو ہوا تھا اس کے بارے میں دو منٹ تک تمہیں بات کرنی ہے تو می جتنا پتا تھا کونفیڈنٹلی بتا دیا اب اس کو جتنا اس کے بارے میں پتا تھا اس نے انگلش میں کونفیڈنٹلی بتا دیا آفیسر آپ کی انگلش کافی اچھی ہے کہا سیسی کی ہے اب اس نے کافی اچھی انگلش میں بتایا تو آفیسر نے کہا کہ آپ کی انگلیج بہت اچھی ہے تم نے کہا سسی کی ہے میٹ ٹوڑ اچھا انٹرویو میں آپ لوگ اس نے ایک ہی قویشن کے ملٹیپل جواب پوچھے جا سکتے ہیں اور اگر آپ سے ایک قویشن کیا جائے اور اگر آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ سے پھر دوسرا قویشن پوچھا جاتا ہے اور اسی طرح ملٹیپل قویشن وہ نکالتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ایسا جواب دینا ہے جس سے ان کو کوئی قویشن پوچھنے کا موقع ہی نہ ملے اور آپ نے جواب دیتے ہوئے جو انٹرویو آپ سے قویشن پوچھ رہا ہے آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دینا ہے اور فل کانفیڈنٹ سے دینا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ سے ملٹیپل قویشن نہیں پوچھیں گے کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ آپ تھوڑی سی بھی نروس اور کنفیوز ہے تو وہ آپ کو مزید کنفیوز کریں گے اور آپ کو بٹکانے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک کانفیڈنٹ رہنا ہے اس کے علاوہ پھر جاتا ہے آفیسر کرنٹ پرائم منسٹر اور پاکستان پھر کرنٹ پرائم منسٹر اور پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا ہے شہباز شریف اس نے بتا دیا کافی ایسی قویشن تھا اس کے بار آفیسر آپ پاک آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ کافی ایمپورٹنٹ قویشن ہوتا ہے تقریبا ہر ایک بچے سے پوچھا جاتا ہے اور ہر ایک کورس میں ایک قویشن پوچھا جاتا ہے اب اس قویشن کے جواب میں آپ لوگوں نے کافی سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوتا ہے اور ایک بار آپ نے اس قویشن کا جواب دے دیا تو آپ نے بالکل بھی چینج نہیں کرنا وہ آپ کو انٹرویو کے بیچ میں یا بعد میں بول سکتا ہے کہ اگر آپ اس قویشن کا جواب چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن آپ نے ان کے باتوں میں نہیں آنا وہ آپ کے ساتھ پرینک ہونے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں نے سیریس رہنا ہے اور جو اس قویشن کا آپ نے جواب دینا ہے وہ بالکل صحیح دینا ہے اب اس نے کانفیڈنٹ کے ساتھ بتا دیا اب کچھ بچے اس قویشن کا جواب دیتے ہوئے پلکل ہی ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو آپ لوگ نے اس طرح نہیں کیا آپ نے یہ بولنا ہے کہ میں اپنی کانٹری کو سرک کرنا چاہتا ہوں اور ایک دو اپنی بھی ریزن دے دے کہ یہ میرا شوق ہے میں اسی لئے آرمی میں رہ کر اپنے ملک کو سرک کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ میرا فیشن ہے میں نے بچپن سے آرمی آفیسر بننے کا خواب دیکھا تھا اس طرح کا جو بھی آپ کا جو پرسنل ریزن ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں ساتھ میں ایک دو خبل وطنی کے بھی لگا دینا جواب تو اس سے اچھا ہوگا لیکن بعد میں آپ نے اپنے جواب چینج نہیں کرنا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جواب چینج کرنا چاہتے ہو یا نہیں لیکن آپ نے نہیں کرنا آفیسر اگر میں آپ کو نون ریکومنٹ کروں تو کیا کروگے اب یہ بھی کافی ٹریکی قویسٹن ہے کافی بچوں سے پوچھا گیا ہے اب پچھلی بار جو انٹرویو میں کافی بچوں سے پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کو نون ریکومنٹ کروں تو کیا کروگے تو انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں گے کچھ نے کہا کہ ہم باہر ملک چل جائیں گے تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا اب اس بچے نے بہت اچھا جواب دیا ہے می سر میں نیکسٹ کورس میں پھر سے اپلائی کروں گا اس نے کہا کہ نیکسٹ کورس جو آئے گا میں اس میں پھر سے اپلائی کروں گا اور ساتھ میں کسی یونیورسٹی ہے کالج میں ایڈمیشن بھی لے لوں گا تاکہ میرا ٹائم ویس نہ ہوں اس ٹائپ کے آپ نے آنسر کرنے آپ نے بلکل ہی ایک بات اور کہ آپ نے آنسر بہت جلدی نہیں دینا تھوڑا سوچنا ہے اس کے بعد آپ نے آنسر کرنا ہے اس کے بعد آفیسر اوکے اچھا آپ نے انٹرویو کی تیاری کا حسی کی ہے اب اس بچے نے اچھی انٹرویو دیئے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کی تیاری کا حسی کی ہے می ٹوڑڈ اس نے بتا دیا پھر اس نے کچھ میتمیٹکس کے ریلیٹر قویشن پوچھے جن میں سے مجھے دو قویشن نہیں آتے تھے اچھا نئے جب قویشن نہ آتے ہو تو اس کے رہا سے آپ کو بتاتا چنونکہ جب آپ کو کوئی قویشن نہ آتا ہو تو آپ نے اس کا غلط جواب نہیں دینا یہ کافی بیڈ امپریشن پڑتا ہے ایسے آپ لوگ کو اگر قویشن نہیں آتا تو آپ لوگوں نے سیمپلی سوری سر بول دینا ہے اور نیکسٹ پر امو کر جائے گا سوری سر اگر آپ بولیں گے تو اس کا کوئی بیڈ امپریشن نہیں پڑتا آپ کے انٹروی کو کبھی یہ اپیکٹ نہیں کرے گی آپ نے سوری سر بولنا ہے غلط جواب بہت کم دینا ہے یا آپ تو بالکل دینا ہی نہیں ہے اس کے بعد آفیسر آپ کے فادر کیا کام کرتے ہیں آفیسر پوچھتا ہے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں می ٹولڈ اس کے بعد آفیسر پوچھتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے می سوری سر اب اس کو نہیں آتا تھا اس نے سمپلی سوری سر بول دیا آفیسر اوکے بیٹا یوں میں گو نہ ہو آفیسر کہتا ہے کہ تم اب جا سکتے ہو می ٹینکیو سر اور پھر جاتے وقت میں نے السلام علیکم سل بول کر نکل گیا تو یہ تھا اس بچے کا انٹرویو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے اس نے کونفیڈنٹلی انٹرویو دیا تھا تو انٹرویو میں آپ نے دو چیزوں کا حیال رکھنا ہے آپ نے کونفیڈنٹ رہنا ہے اور انٹرویوئر سے آئی کنٹیکٹ برقرار رکھنا ہے یہ دو باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے لئے اگر آپ کسی اور ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس پر بھی ویڈیو ضرور بنائے جائے گی تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل کے آئیکن خدا بانا مدھ پھولے گا تاکہ میری طرف چینل والی سے انٹرسٹنگ ویڈیوز کنٹوکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو پر اینڈ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ تک کیلئے خدا حافظ